محمد علیہ السلام کا اب باق وسیلے کی آگئی ہے تو یہاں پر آپ کو رکھوں گا اور رکھ کر چند جملے آپ کی خدمت برز کروں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے پڑ جاؤں گا حالانکہ یہ بھی موضوع سے الگ نہیں لیکن بات آگئی ہے تو ایک آیت سنتے جاؤ اور وہ آیت ہے سورہ المائدہ ارشاد حضرت سے الہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو اتق اللہ وطغو علیہ الوسیلہ وسیلے کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آئے آپ کے مقدس سماعت کو حریہ کر رہا ہوں اشاد حضرت سے الہی ہو رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان لانے والو اتق اللہ اللہ کا تقویہ خیار کرو تقویہ کیا ہے عملِ صالح نماز تقویہ ہے روزہ تقویہ ہے حج تقویہ ہے زکار تقویہ ہے حمز تقویہ ہے جتنے احکامِ الہی ہیں عمالِ الہی ہیں وہ سب کے سب عمالِ صالح اور عمالِ صالح کا دوسر عام تقویہ اللہ کیا کہہ اور صرف جو اب تک وسیلے کا مانا مفسرین لکھا وہ سب تین مانے اور وہ تینوں میں آپ کی حضرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں ایک گروہ نے کہا ایک گروہ نے کہا کہ وسیلے کا مطلب ہے ایمان اللہ پا ایمان لانا اللہ پا ایمان لانا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بات سمجھا رہے ہیں دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں وسیلے کا مطلب ہے تقویہ عمالِ صالح بجالہ تقویہ میں تمام عمالِ صالح آگئے تقویہ کیا گروہ تقویہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ دو گروہ ہو گئے ایک نے کہا ایمان لاؤ ایمان اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ دوسرے نے کہا تقویہ افتیار کرو تقویہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تیسے گروہ نے کہا کہ نہیں نماز پہو نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ایک نے کہا ایمان لو ایمان اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ دوسرے نے کہا تقویٰ کیا کرو تقویٰ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے تیسرے نے کہا کہ نہیں نماز پڑھو نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اب آپ پڑھے لکے ہیں میں پھر آیت کو حضیح کر رہا ہوں یا ایوہا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے توجہ رکھنا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے وسیلہ تلاشتوں مانو یہ ہوا ایمان وسیلہ نہیں ہے میں کچھ ہم کر رہا ہوں ایمان اے ایمان لانے والوں جو ایمان لائے چکے ہو وسیلہ تلاشتوں یعنی ایمان اور ہے وسیلہ اور ہے دوسرے گروہ نے کہا تقوی اتھیار کرو تقوی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے آیت نے جواب دیا یا ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اتھیار کرو پھر وسیلہ تلاشتوں مانو یہ ہوا کہ تقوی وسیلہ نہیں ہے ورنہ اللہ تقوی کے بعد وسیلہ تلاش کرنے کا حکم نہیں دے گا دو چیرے ہو گئے ایمان تقوی اور اب تیسی چیر پور کر جو ایک گروہ نے کہا ایک گروہ نے کہ نماز پڑھو نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اچھے دن سے پڑھ رہا ہوں اگر اب بھی آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہم میں اپنی زبان سے نہیں بیان کروں گا امام شاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے روایے میں کہا من لم وصلی علیکم لا صلاة لہو اے آل محمد اگر کوئی شب اپنی نماز میں تم پر دھروت نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں ہوتی معلوم یہ ہوا کہ نماز بھی وقیدہ نہیں اے نماز تو خود محمد آل محمد کی موتاج ہے نماز تو خود وسیلہ کے موتاج ہے جب تک درور نہیں پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوگی یہ کون ہیں شافعی مسلک کے فاؤنڈر بانی ہوئی بانی امام شافعی رحمت اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ من لم وصلی علیکم لا صلاة لہو اے آل محمد اگر کوئی شخص نماز میں اپنی نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی امام شافعی کہہ رہے ہیں جملہ دے رہا ہوں صاحبہ نے قد تشریف فرما ہے قدر پیجئے گا جملے کی امام شافعی کہتے ہیں کہ آل محمد اگر کوئی شخص اپنی نماز میں تمہارا نام نہ لے تمہارا نام نہ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نماز باطل ہے اب بھی اہلِ بیت میں اور اصحاب میں فرسمہ میں نہیں آیا اب بھی فرسمہ میں نہیں آیا بھی آل محمد وہ ہے کہ اگر نماز ان کا نام نہ لے دے تو نماز باطل ہے اور امت وہ ہے کہ اگر امتی کا نام لے لو تو نماز باطل بڑا جملہ ہے بڑا جملہ اگر آل محمد کا نام لے دیا جائے تو نماز باطل اور اگر امت کا نام لے دیا جائے تو نماز باطل ہیں تو جب ان دونوں میں فرق ہے تو ان دونوں کو ایک سر بے کیوں کھڑا کر رہے ہو صحابہ صلی اللہ محمد بھائی محمد محمد بے دیکھیں میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں بلکل موضوع پر چلتا تو محمد اور آلِ محمد علیہ السلام کیا ہے اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ تاریخ کرو یا نہ کرو لیکن غور سے سنو تاکہ بات سمجھ گئے اب وسیلے کے حوالے سے حالانکہ میں واقعات کم پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی بات آگئے تو وسیلے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور درہ آگئے بات ہوں اور یہ واقعہ لکھا ہے ہنفی مسلط کے بہت بڑے عالم جو پہلا قول سنا ہے وہ شافی مسلط کے فاؤنڈر امام شافی اور اب جو واقعہ سننا رہا ہوں یہ ہنفی مسلط کے بہت بڑے عالم نام ہے محمد صالح کشفی کتاب کا نام ہے فضائل مرتضمی اس کتاب میں اس واقعے کو محمد صالح کشفی نے پڑھ کیا ہے دکھا ہے قلتے ہیں کانا من سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت تھی عادت تھی کیا تھی عادت سیرت کہ جب کوئی دوست کوئی چاہنے والا یہ واقعہ ہم مرکے کا پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آگر کہتا کیا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں یہ لئے دعا کرتا ہے محمد صالح کشفی کہتے ہیں کانا من سیرت علیہ السلام نبی کی یہ سیرت تھی کہ وہ ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کرتے ہیں سننا بھی سن یہ روایت تمہارے سننے کی قابل تمہارے فائد دے گئی اس لئے سنا رہا اس قابل ہے کہ تم سنو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں جیسے ہی وہی آپ لوگ ہیں لوگوں کی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں اور نبی کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا نبی اللہ اے اللہ کے نبی میں آج پریشان ہوں میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری پریشانی دور کرتے ہیں تو جب آگے کہنے والا کہتا تو پیغمبر اسلام ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ارحم اللہ فلا ابن فلا بحق علی کی ابن عبی طالب پروردگار تجھے علی ابن عبی طالب کے حق کا باستہ تو فلا ابن فلا کی پریشانیوں کو دور کر دے کہنا من صیرت علیہ السلام پیغمبر کی صیرت کی اے مطلب کی بات نہیں صیرت جب بھی کوئی آتا دعا کے لئے پریشانیوں کے لئے یہ دعا کر دیجئے تو پیغمبر کے ہی کرتے ہیں اللہم ارحم فلا ابن فلا بحق کے علی کی ابن عبی طالب بحق کے علی کی ابن عبی طالب بحق کے علی ابن عبی طالب کچھ لوگوں کے کان پر کیسے ہو جی تو ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا ہم نام نہیں تاریخ میں ہوں میں نام لینا بھی نہیں چاہتے ایک نے دوسرے سے کہا آپ کو بھی رہے کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ جب بھی نبی کے پاس کوئی آتا ہے اپنی پریشانیہ لے گا اور دعا بھی گزارش کرتا ہے تو رسول ہر ایک کے لئے دعا کرتے ہیں اور واسطہ علی ابن عبی طالب کا دیکھیں تو آخر بات کیا آتا ہے کہ ہر دعا میں علی ابن عبی طالب کا حق حصیلہ علی ابن عبی طالب کی حق کا واسطہ یہ آخر ہمارا تمہارا نام کیوں نہیں لیتے سلا رب پڑھے نہ بڑھا تو دوسرے نے تسلی کے لئے کہ انتظار کرو آج ہم پریشان ہیں تو نبی علی کی حق کا واسطہ دے رہے ہیں انتظار کرو اس دن کہا کہ جب علی پریشان ہوں علی پریشان ہوں تو ظاہر ہے جب علی پریشان ہوں گے نبی دعا کریں گے تو یا تمہارا واسطہ ہوگا یا پھر میرا وسیلہ ہوگا یہ واقعہ ہے مکہ کا مکہ کی زندگی خصوی رسول نے مکہ سے سفر کیا حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے پہلا سال گلرا دوسرا سال گلرا تیسرا سال گلرا چودہ سال گلرا نبی مسجد میں تشریف پرما ہے شمع رسالت کے پرما نے ارگر جبعہ ہے نبی ہے دوسر پردنیس کا سلسلہ چللا ہے علم باٹھ رہے ہیں علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے ہیں چار سال گلر چکا چودہ سال آئے حجرت کا کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی بن عبی طالب داخلہ سلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد 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 سننا علی داخل ہوئے اور داخل ہو کر ونی سے دور سے کہا السلام والے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج میں پریشان ہوں نہیں توجہ ہو گیا نہیں توجہ ہو گیا آج میں پریشان ہوں اب وہ دوروں چوکے کیا جانی پریشان ہے وقت آ گیا پھر چار سال گل گیا ہے بھر بات بھولے نہیں اتنا حاصلہ قوی تھا سلوات پڑھے محمد محمد صلی اللہ محمد 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 تم مجھے ہوئے چوکے کہ دیکھیں کس کا واسطہ دیتے ہیں وسیلہ دیتے ہیں جیسے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ امہ تو جلے ہیں بس خطن دروباتو یا رسول اللہ میں پریشان ہوں میرے حق پہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے پریشانی دور پر دے پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو برم کیا میکنہ دینا ہاتھوں کو برم کیا آبادی اللہم علی ابن عبی طالب اللہم ارخم علی ابن عبی طالب بیت حق علی ابن عبی طالب محمد 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 میں انتظار کے کر رہے تھے یا آج میرا وسیرہ دیں گے یا تمہارا وسیرہ دیں گے لیکن بہت لڑ گئی پرکمبر نے کیا کہا اللہم ارحم علی ابن عبی طالب بے حق علی ابن عبی طالب پردگار تجھے علی ابن عبی طالب کے حق کا وستہ تو علی کی پریشانیوں کو ضرور کر دے لوگوں سے پرداشت نہیں ہوا دل کی بار زبان پر آگئی کہاں یا رسول اللہ یہ کیا جب ہم پریشان ہوں تب ہم پریشان ہوں تب ہی نیواتی ارہا تو اپنی بات کر رہے جب مجھے بھی کہاں آگئی تو اپنی بات کر رہے جب مجھے بھی کہاں آگئی رہا ہے تو میں بھی علی کے حق کا وقت دیتا ہوں کہ بے حق علی ابن عبی طالب صلوہ عبر محمد دے اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد دوہ دانے محترم بس اگر وقت ملا اور وقت نے ایجادت دی تو موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ توجہ سے کر سنیں گے تو آج وقت کافی ہو گیا تو میری گفتروں کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لئے وسیلہ ہیں جس وسیلے کو اللہ نے تلاش کرنے کا حکم دیا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لئے انہیں پہچانتے رہنا انہیں مانتے رہنا خبردار آل محمد سے قاتل نہ ہو چاہے ان کا ذکر ہو مجلس کی شکل بھی ہو یا کسی اور شکل جہاں بھی میرا موضوعی محبت اہلِ بیت اور ازاداری تو میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مجلس بھی محمد و آل محمد کا ذریعہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے ترجمان ہیں لہذا اس ازاداری سے قاتل نہ ہو اور مسلسل میں نے بتو یہ ہے کہ ازاداری کسی ایک شئے کا نام ہے کسی ایک جس کا نام ہے بلکہ ازاداری بہت سے اجزاء کا نام ہے اور اس میں فرشیدہ بھی آتی ہے مجلس حسین بھی ہے فضائلِ اہلِ بیت بھی ہے مسائبِ اہلِ بیت بھی ہے نظر باٹنا بھی ہے نظر لینا بھی ہے اگر کوئی انکار کرے تو میرے خیال میں اس سے بڑا بددسمت اور پرپخت انسان دنیا میں زمانے میں نہیں کہ جو حسین کے نام پر ملنے والی نظر کا انکار کر دے چھوڑ کر چلائے تو خبردار کبھی یہ حرکتیں نہ کریں مجلس کے احبیت کو سمجھو محبتِ حسین کو سمجھو صرف زبان سے نہ کہو دل سے ہی دل سے محبت کرو اور جب دل سے محبت ہوگی تو امام حسین کی ہر چیز عزیز ہو حسین کے نام پر ایک روپے کی نظر ملے گی وہ بھی انکار کرنے والا انکار نہیں ایک لاکھ مل جائے تو بھی انکار نہیں پر شہزہ پر آتے رہو ذکر اہلِ بیض سنتے رہو مسائق میں گریہ کرتے رہو تم ہوتے ہو تو سکینہ دعا دیتی ہے شہزادی فاطمہ زہرہ دعا دیتی ہے پروردگار میرے حسین پر رونے والوں کو سلامت ہے کہ یہ دعا اگر تم ملیس سے بھاگو گی فرش عزا پر نہیں بیٹھو گی اس دعا کی مستحق نہیں ہوگی اگر دعا سیدہ کے مستحق مننا چاہتے ہو تو فرش عزا کی اہمیت کو سمجھو مجبوری الگ چیز ہے کل کچھ لوگ مجھ سے معافی کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اللہ معافی ہے مجبوری پر نماز بھی معافی روزہ بھی معافی حج بھی معافی مجبوری پر اللہ نے ہر چیز معاف کی میرا مطلب ان لوگوں سے ہے کہ جو جان پوچھ کر دکھ بھی کر رہے ہیں مجلس سے عزا ہو رہی ہے اہمیت نہیں دے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں باہر کھڑے ہیں بھروں میں بیٹھے ہیں بھروں میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ مجلس کے اہمیت نہیں ہے براہ سوچو وہ مجلس جس پہ حسین کی ماں آتی ہے حسین کی چھوٹی چار برس کی بیاسی بچی آتی ہے شام سے حسین کی بہن زینب آتی ہے آدم سے لے کا عیسیٰ تک محمد مصطفیٰ تک انبیاء آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں سن چکا ہوں مجلسوں میں کہ دوستو اس مجلس کو اہمیت دو خدا کی قسم میں پھر جمعنا کہوں گا کہ ہماری وجہ سے مجلسیں باقی نہیں ہیں ہماری وجہ سے عزاداری باقی نہیں ہے یہ تصورت زین میں نے بنا ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں ہم باقنا ہمارا وجود حسین کی محبت کی وجہ سے مجھ سے فرمائش کی گئی ہے مولا عباس کے مسائب ہیں کون عباس علی کی تمنہ عباس فاطمہ زہرہ کی دعا عباس سکینہ کا چچا عباس بچوں کا سفقہ عباس حسین کا قوتِ بازو عباس اہلِ حرم کا پاسبان عباس لشکرِ حسینی کا عالمدار عباس کون عباس مقاتل نے لکھا کہ جب غازی کی بلادت ہوئی تو اس وقت مولا علی مسجد میں بیٹھے گئی کسی نے جا کر اطلاع دی علی مبارک کو اللہ نے آپ کو بیٹا کا کیا مولا نے سنا گھر آئی مولا نے سلام کیا کہا یا علی مبارک مولا نے کہا آپ کو بھی مبارک مولا نے کہا یا علی پتہ نہیں کیا بات کہ اللہ نے بیٹا تو دیا چاند جیسا ہے لیکن جب سے پیدا ہوا ہے اس میں اب تک آنکھیں نکھو میں جملہ پڑھ کے آگے نکھ جاؤں گا امال بنین کی آواز یا علی جب سے عباس پیدا ہوا ہے میرا لار عباس پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں علی سن کر رونے لگے کہتے ہیں میرا لار ہے میرا بیٹا ہے یہ آنکھیں کیسے کھولے گا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک میرا رسول نہیں آگیا تھا یہ بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک حسین آ جائے میرا لار حسین کو بلاؤ مولا حسین آئے چاہے تیرے بھی بھائی کو مول میں اٹھائیں جنابِ عباس نے آنکھیں مال میں کھولی ہاتھ پہلے پڑنس کی ہے جس کا مطلب تھا مولا آنکھیں گنسی رہیں گی لیکن آجی میں میں اپنے دونوں ہاتھ آپ کا قربار کر رہا ہوں جزا گم رب گم خیر جزا خدا آپ کو کسی عدم میں نہ رولائے بس چند دکی کے اور آپ کے ذہمت تمام رو پلندہ واقتے رو رونے میں شرمائے میں کرو ہوسین کو رو رہے ہو ہوسین کے بھائی کو رو رہے ہو ہوسین کی بچی کو رو رہے ہو جو پیاچی تھی بھوکھی تھی وہ تماشے واضح تھا کوئی دادی آنے والا تھا تشفی دینے والا کوئی نہیں تھا تشفی دینے والا کوئی نہیں پیسے ایک خوبی تھی جو بار بار سڑھ جاتی تھی اور کہتی دے شیر اے یہ بچی یقیم ہے انہیں درواز جائے اسے تعدیانے نہ لگا انہیں بچی یقیم ہے ہاں دادارو جنابِ ارباس جب کربلا میں دس محرم آئی اور وقت آیا کہ اپنے ہاتھ کو مولا حسین پر پروان کرے تو آقا حسین کی خدمت میں آئے میدانِ جن میں جانے کی جدت طرف حسین کی آواز آئی بھئی عباس ان کو کیسے جانب دے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہوا غازی کی آواز ہیں مولا در خیوہ پر تھوٹے تھوٹے بچوں کی آواز آئی الاتش الاتش بھائر کے آس کے ہمیں حضار کا ڈالا مولا کم از کم بچوں کے پلیے بچوں کے پانی لانے کیلئے اجازت دیجئے مولا حسین مجبور ہوئے بھائی کو اجازت دیجئے اجازت پاگر غازی عباس خیمے میں آئے اور اب تمام واقعات کو چھوڑ رہا ہے خیمے میں آئے چار برس کی سکینہ بچے سکینہ کو گولد میں اٹھایا پیار کیا اور کہا ہے بیٹی سکینہ تمہارا چچا تمہارا سقا بن کر نہرِ القما پر جا رہا ہے اے بیٹی دعا کرو کہ چچا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جنابِ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد سر سے چادر ہڑائی کہ اے بچوں میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا غرط کے علیق الہان عباس علم اور بچوں کی دعاوں کے سائے میں خیمے سے برامت ہوا حسین کو الویدائی سلام کہا گھوڑے کا سوار ہوا میدان کا رکھیا حسین کی آواز آئی بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ بیٹا میرے قریب آؤ مجھے بتاتے جاؤ کہ میرا بھائی عباس کدھر جا رہا ہے علی اکبر کی آواز ہی بابا چچا عباس تیزے کے ساتھ میدان کی طرف پڑھ رہے حسین نے کہا لہم دلاللہ کہ بابا بابا اب علم نظر نہیں آتا ایسا لگتا ہے کہ چچا عباس دریا میں داخل ہو گئے دریا پر قبضہ کر لیا ہے حسین کی آراد آئی پروردگار تیرا شکر ہے شکر اللہ اس کے بعد پھر مرتبہ علم بلد ہوا علی اکبر نے آواز دی بابا علم بلند ہوا حسین نے کہا الحمدللہ کہ جب بابا علم تیزی کے ساتھ خیرے کی طرف آ رہا ہے حسین نے کہا سبحان اللہ اکبر دوالی کی آواز پر کی آواز آئی بابا علم نے کہا جب آئے کو جو پشکی حسین کی آباز آئی اللہ اکبر 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 نے آباز دی بابا علم بلند ہوا ہے بابا علم بلند ہوا ہے بابا علم بلند ہوا بابا علم بلند ہوا بابا علم بلند ہوا کیونکہ جب میں خیل سے جلا تھا تو میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا اے آقا میں پانی نہ رات گا مجھے سکینہ کے سامنے جاتے میں شرم آتی ہے روایت بتاتی ہے کہ جب تک اب کو حاضر ساتھ ہے سکینہ تو کوئی کام ہو تو تجاو پانی کی ضرورت ہو تجاو پانی کی ضرورت ہو تجاو پانی کی ضرورت ہو لیکن اب پانی کی شہادت کے بعد ارے ہوتا ہے کس پاسی بچی نے پھر کبھی پانی نہیں بہتا سبتہ ناجے پندے سے آواز رہتی تھی تجاو پانی کی ضرورت ہو ارمدہ آپ کے علاوہ سکینہ کو کوئی بجانے والا نہیں سبتہ ناجے پانی کی ضرورت ہو سبتہ ناجے پانی کی ضرورت ہو مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شاہوں کے زندان میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا خاگر شام کے زندان میں ہندیرے بابا 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 بابا خاگر شام خاگر شام کے زندان میں ہندیرے زندان میں ملے خاگر شام کیا کے زندان میں ہندیرے بابا خاگر شام کے زندان میں ہندیرے بابا اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے بابا زندگی میں ریدکھوں سے ہے عبارت بابا ایسی قسمت سے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوتا لگتے ہیں تمہار سے بابا آپ کی یاں تو میرے رونا بھی تسا ہے بابا بابا اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے بابا بابا اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے بابا بابا اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے بابا اشک وقت چلی دکھے ہیں اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے ہیں سامر کے زندہ میں ہم دیکھے ہیں اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے ہیں ایک مجموعہ جسی میں پر ستمتاتے ہیں میری مجموعہ جسی میں ہم دیکھے ہیں اگر سامر کے زندہ میں ہم دیکھے بابا قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرے باہر آپ کے پر یدی بھی کی سزا آئی ہے کسی دن وہاں وہاں کے زائدہ میں نہ پرچائی ہے سرد یو راں میں جزردے ہیں سرد یو راں میں جزردے ہیں سرد یو راں میں جزردے ہیں باہر آپ کے پر یدی باہر قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرہ باہر قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرہ باہر قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرہ باہر چلتگی میں جیسوں ہاں سے ہے ابارت باہر کسی جسمت سے دکھائی ہے مسیمت باہر قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرہ باہر قدرِ شام کے زندہ میں قدرِ دیرہ باہر امیگر سے قدرِ دیرہ باہر موسیقی 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 سلام تڑے کٹھے ہوئے بازوں میں چاہت پانی کی ہمتے ہیں بچندہ بسینا زکاہت پانی کی یاد 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 سب بڑا فکر تُو نے یہ رکھا خان بات ہماری تک نہ لگے افراد پانے کی آیاں تک کی تہنے پھر پانے کی یا باش یا باش آئی بازاروں میں جین ities آئی بازاروں میں جین بڑا دنیا تو سکھائے والی آئی بازاروں میں جین بڑا دنیا تو سے کھائے والی آئی بازاروں میں جین مردہ دنیا تو سکھانے والی آئی بازار مردہ دنیا تو سکھانے والی آئی بازار جس میں بابا سے چھڑائے تھے کئی بازار مردہ دنیا تو سکھانے والی آئی 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 بازار موسیقی 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 مجھے میں چھوٹے میں پہلے یہ رس کی چھانے تمہیں اب تو سنی جاتے لے دیتے اور دھاتے تم کو لانی کرے شام والو ناسلتا ہو 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 دنگو بہنو کافلا سری کو نظر آتا ہو بھئی بھول کے سر کو جنہ آنو لوگو سیزتے اٹھا ہو شامر وعلون نہ ستاہو شامر وعلون نہ ستاہو شامر وعلون نہ ستاہو مجھے تو سمجھتے لیت میں آرے ندی پہ لیتے تو گیرانو شامر وعلون نہ ستاہو 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 سر چاہتے ہیں اس بار ستاہو ستیل جاتاہو شامر وعلون نہ ستاہو 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 جب خیم میں رخصت کو شہ بہر و برائر چلائے سکینہ میرے بے قس پدرائے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں دو کر نہ رولاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں مو آگے کھلااؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ میں کیا کروں مجھے لے